زائکے دار دودھ کے نام پر بننے والی ڈیری ڈرنکس پر مکمل پابندی آئیت ڈی جی فوڈ آثورٹی کا کہنا ہے کہ پابندی کا اطلاق زائکے دار ڈیری ڈرنکس کی تمام اصنوعات پر ہوگا ڈیری ڈرنکس میں سے ایک غزائی اجزاء نکال لیے جاتے ہیں آپ کو بتاتے چلے زائکے دار دودھ کے نام پر بننے والی ڈیری ڈرنکس پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ہے اس حوالے سے مزید افصیلات جانیں گے عمران ملک سے عمران ملک بتائیے گا آج جی بلکل زینب پابندی کا اطلاق جو ہے وہ فلیورڈ زائدہ ڈیری ڈرنکس زائکے دار دودھ کے تمام اصنوعات پر ہوگا ڈی جی فوڈ تھارٹی کا کہنا ہے کہ کمپنیوں کو غزیستہ سٹاک پانچ دسمبر تک ختم کرنے کی ڈائلین دی گئی ہے جبکہ پابندی سائنٹیفیس پینل کی مکمل تحقیق کے بعد آئے کی گئی ہے اسی حوالے سے فلیورڈ ملک کے نام پر فروس ہونے والی ڈیری ڈرنکس کو بچے دودھ سمجھ کر پیتے ہیں ہیپٹرن ٹائٹ محمد اسوان ڈی جی فوڈ تھارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈیری ڈرنکس میں استعمال ہونے والے دودھ میں غزائیت والے عزار نکال لیے جاتے ہیں اور اسی طرح دودھ سے صحت مند فیٹ اور کریم نکالنے کے بعد مصنوعی عزار سامل کر کے بنائی جاتی ہے ڈی جی فوڈ تھارٹی کا کہنا ہے کہ ڈیری ڈرنکس کو دودھ کہہ کر بیچنا سارا سار دوقہ رہی ہے پانچ دسمبر 2018 کے بعد ڈیری ڈرنک بنانے سٹور اور فروس کرنے پر مکمل پوبندی ہوگی اور اس والے سے جتنے بھی بزنس ریجسمنٹ ٹائم کے بعد حدایت پر عمل نہ کرنے والے پروڈکس پر مکمل ضائع کر دی جائیں گی اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب فوڈ تھارٹی ایکٹ 2011 کے تحت تمام کمپنیوں کو خدایت امہ جاری کر دیا گیا ہے عوام سے گزارش ہے کہ بچوں کو مصنوعی اور بزاری اشیاء کم سے کم استعمال کروائیں اور گھر کی بنی اشیاء ہی بچوں کی نشمہ کے لیے بہترین خوراک ہوتی ہے اچھا عمران کوئی ڈیڈلین بھی دی گئی ہے کہ اتنی ڈیٹ تک تمام جو ڈیری ڈرنکس ہیں وہ بند کر دی جائیں بہت شکریہ امران ملی کے آپ کا اپ ہمیں آگاہ کہہ رہے تھے